السلام علیکم سب سے پہلے ہم چٹنی بنائیں گے اس کے لئے ہمیں پودینہ ہرادنیا اور ہڈی میچ کالی میچ پاورڈر نمک آپ کالی میچ پھر ڈال سکتے ہیں جو گرم مسالے میں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر نہ ہو کلینڈر میں کلینڈ ہو چاہیے گی پھر ہم نے لیمبو اور سیرہ رکھتا ہے لیمبو کے بھی آپ رس لے سکتے ہیں پھر ہم نے ہری مرچیں تیار کرنی ہے بیسن کی پکڑوں کے لئے ہری مرچوں کو چاک کر کر اس کے بیچ میں سے سب بیچ نکال دیں گے مرچوں کی پھر لنگ کے لئے مسالہ تھیار کریں گے دھنیا پاورڈر نمک لگو کا رس یہ آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں زیادہ کھٹا کھاتے ہیں تو پورا ایک ملے لے اسے ہم پھل کریں گے بیسی بازار میں اس کا بنا بنایا مسالہ بھی ملتا ہے لیکن ہم لوگ یہ سمپل سا ہی گھر میں بناتے ہیں اور یہ ہی کھاتے ہیں اب ہم اس کے لئے بیسن تیار کریں گے بیسن میں ہم نے نمک ٹالا ہے بیسی ہوئی لال مرچ کٹی ہوئی مرچ کالی مرچ پاورڈر بیکنگ سوڈا چاپ دھنیا پانی سے ہم اسے اپنے ہساپ سے میش کر لیں گے اسے ڈپ کر کر ہم نے آئل میں پرائے کر لیا ہے ہم آج کوکنگ چھت پر کر رہے ہیں لگری کے چولے پر اس لئے آپ کو بلکل جو پرنڈ لگ رہا ہوگا ہر چیز ایک طرف سے اچھی طرح پرائے ہو جائے پھر آپ اسے پلٹ لیں اور جب یہ ہر طرف سے گولڈن ہو جائے اس کے پاس آپ اسے پتار لیں لیکن اسے میریم آج پر ہی پرائے کریں تاکہ یہ اندر تک پک جائے یہ نہ ہو کہ بیسن گولڈن ہو جائے اور اندر سے مرچیں کچھی رہ جائے یہ ہم نے آلو کٹ کر کتنیوں بنا کر پانی میں بھگو کے رکھے تھے اسی بیسن میں ہم نے اسے ڈالا اور پچھوں کے لئے بھی پکوڑے تیار ایک ہی بیسن کی آپ پیوڈے تیار کریں اور سب کو خوش کر دیں اسی طرح انہیں بھی دونوں طرف سے پرائے کریں گولڈن ہونے پر اتار لیں اور انہیں بھی بلکل میریم آج پر پرائے کرنا ہے تاکہ آلو اندر سے اچھی طریقے سے گل جائے تیز آج پر نہیں کہ وہ اوپر سے گولڈن ہو جائے آلو اندر سے کچھے رہ جائے یہ میں نے پالک کا پتہ لیا ہے سابوک یہ ہمارے گھر میں کوئی شوک سے کھایا جاتا ہے اسے بھی اسی طریقے سے پرائے کر لیا ہے دھوہ کافی ہو گیا تھا اس لئے اسکرین پر اس طریقے سے آگیا ہوں انہیں بھی گولڈن پرائے کرنا ہے یہ بھی میڈیو آج پر کرنا ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں بنتے کیونکہ پتہ ہی ہوتا ہے اور فوراں پک جاتا ہے سب آپ اس کو اسن پر دھیان رکھیں کہ بیسن گل جائے اتنے دیر تک اسے پرائے کرنا ہے یہ میں نے پالک ہرے مرچ اور پیاس کٹ کر رکھے ہوئے تھے پالک کو کٹ کر دھو کر بھگو کر اور پیاس اور ہرے مرچیں سب ایک ساتھ اس میں ڈال دینا ہے اور میں اچھے طرح مکس کر لینا ہے آخر میں گھیک سب مکس جائے اس میں ڈال کر اسے بھی فرم پکوڑے بنا کر پرائے کر لیں گے یہ بھی بلکل اسی طریقے سے جب ایک طرف سے یہ گولڈن ہو جائے تو انہیں پلٹ کر اسی طرف سے گولڈن کر دیں اور انہیں بھی میڈیو آج پر ہی بنائیں یہ ریسپی آپ گھر میں بنائیں اور پرائے کیتی ہیں اگر اچھی لگے تو مجھے لائک اور سبسکرائب بھی کیتی ہیں ویل آئیکن کو بھی پرس کیتی ہیں آپ دن سے جو چٹنی ہم نے بنائی تھی کیچپ اور مائنیس کے ساتھ پچک ہوتی تھی ہیں مجھے بہت شک سے کھیں گے تھینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ